مہاراشترہ حادثہ کرجت اور پنویل ریلوے سٹیشنوں کے درمیان چلتی ٹرین پر پل سے گرنے سے تین افراد کی موت اور دو زخمی مہاراشتر کا جرم تین افراد کی موت ہو گئی اور دو زخمی ہو گئے جب کار جس میں وہ سفر کر رہے تھے منگل کی صبح مہاراشتر کے کرجت اور پنویل ریلوے سٹیشنوں کے درمیان ایک چلتی مال ٹرین پر پل سے گر گئی پولیس نے کہا پی ٹی آئی کے مطابق پنویل پولیس سٹیشن کے ایک اہلکار نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ حادثہ صبح 3.30 بجے سے 4 بجے کے درمیان پیش آیا جب کار ممپنول روڈ پر نیرول کی طرف جا رہی تھی پی ٹی آئی کے مطابق مرنے والوں کی شناخت دھرمانند گائی کے وار 41 اور ان کے کزن منگیش جادھو 46 اور نیتین جادھو 48 کے طور پر کی گئی ہے گائی کوئیڈ ریپبلکن پارٹی آف انڈیا رپی آئے کا کارکن تھا اہلکار نے کہا انہوں نے مزید کہا کہ مقامی پولیس تحقیقات کر رہی ہے پولیس اہلکار نے بتایا سنٹرل ریلوے سی آر کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر ڈاکٹر شیوراج ماناسپورے نے بتایا کہ مال بردار ٹرین رائے گرزلا کے پنویل سے کرجت کی طرف جا رہی تھی اور اس کی کچھ ویگنیں اس واقعے کی وجہ سے ڈیکپل ہو گئے ہاربر لائن پر لوکل ٹرین روک جاتی ہے درین اسنا سنٹرل ریلوے کی ہاربر لائن پر مومبائی کی ایک مضافاتی لوکل ٹرین نے مبینا طور پر مہاراشتر کے رائے گرزلا کے کھنڈی شور سٹیشن پر اپنا مقررہ رکنا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ایک اہلکار نے بتایا پی ٹی آئی نے اطلاع دی پی ٹی آئی کے مطابق پنویل سے چھے ترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس جانے والی ٹرین سی ایس ایم ٹی دوپہر ایک اشاریہ دو چار بجے کے قریب کھنڈی شور سٹیشن پر نہیں رکی جس سے پلیٹ فارم پر انتظار کرنے والے مسافروں کو تکلیف ہوئی انہوں نے کہا کہ پہلا ہورٹ چھوڑنے کے بعد ٹرین تک اپنے اگلے سفر کے دوران ہاربر لائن پر دوسرے سٹیشنوں پر رک گئی پی ٹی آئی کے مطابق سنٹرل ریلوے کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر ڈاکٹر شیوراج مانا سپور نے کہا ٹرین کے عملے نے کھنڈی شور ہورٹ چھوٹ دیا فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا ریلوے نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے یا ٹرین کے عملے کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے گی ہاربر لائن جنوبی ممبئی سے مغربی مضافاتی علاقوں اور نوی ممبئی کو رابطہ فراہم کرتی ہے خبر رساہ ایجنسی کے مطابق کل مسافروں میں سے تقریباً پیتیس لاکھ میں سے تقریباً دس لاکھ تقریباً دس لاکھ مسافر روزانہ ہاربر لائن کا استعمال کرتے ہیں